جی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان اصد کیانی ناظرین آج ہم موجود ہیں دبائی پلازا رپی ایس سی اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انسٹرکٹر میڈم ہے اور ان سے پوچھتے ہیں انسٹیوٹ کے حوالے سے ہماری حالت لولوں فراہ corner였습니다 ہماری لعب شنوء ام لوگرکوا سلام علیکم بلات موزش آم و queen رپی ایس طور پکے ہیں ان کی حلوال روکینی پڑی میڈے پہنی پڑی گیتزیز اور انسٹرکٹر کیونہ 品یرین ویڈیشت کےچے ہیں ہماری الگ اس قطع ایلس beetje پاس کا سپکتہ ہیں جس پہاے آج bene بگو Morocco اور انسٹرک بھی bے ہ với اس کا ایک töڈی شنو زیر کی ہے جو باہر سٹیڈیز کے لئے پلائے کرتا ہے جو باہر سٹیڈیز کے لئے پلائے کرتا ہے وہ اسٹیڈیوشن کو جوائن کرتا ہے we are having very senior staff most of the staff is providing the best services related to the spoken English IELTS and other courses we are trying to mentor the students according to their level we are guarantee your best success because institution is having a vast duration classes almost 2.5 hours classes are available most of the students who are not satisfied and they want to have a better preparation they can join this institution I would say that RPSC is the name of guarantee success we are trying to provide the better services, better opportunities, better environment to the students and all those students who want to apply for these studies they can join my institution we are welcoming all level of education we don't have any kind of discrimination or any kind of restriction to any level if you have any sort of education if you want to move abroad if you want to have immigration visa if you want to get student study visa Canada, Australia, UK scholarship you can come here you can join our institution I would say that you would find this place the bestest and the most worthiest in term of learning and your required bands would be achieved through our mentoring and purpose supervising if you want to have new students who are you if you want to have a new student if you want to have a new student they can join your institution this book page is RPSC institution پہ آفیس ہے اس کے علاوہ کوئی پہ سٹوڈن اگر کانٹیک کرنا چاہتے تو سکرین پہ وٹسپ نمبر جو ہے وہ وزبل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمیل اڈریس ہے rpsc944 at the rate gmail.com کوئی پہ انسیٹوشن اگر کانٹیک کرنا چاہتے تو ہی کین کانٹیکٹ انشاءاللہ بے ٹھائی کے پرپریشن کبھریشن کے لئے ہے تو کتنے مند کا کا آفیس ہے یہ تو ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ پہ پرپریشن کرتے ہیں کوئی ایک مہینہ میں پرپیر ہو جاتا ہے کوئی دو مند دو مہینہ میں تو ڈپینٹس کہ جس وقت ریڈی ہو جائے ڈیسٹ کے لئے تو آپ پہ ڈیسٹ دے دیں تو میں ڈیڑھ مہینے کے لئے ہوں 1.5 منت تو ابھی کتنا ٹائم ہو گیا آپ ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا تو یہاں پہ ایجوکیشن کا بتائیں درہ ناظرین کو کہ وہ کیا سسٹم ہے کس طرح اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو آتے ساتھی ایویلویٹ کیا جاتا ہے پہلے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کا لیول کیا ہے پھر اس کے حساب سے سٹوڈنٹ کو پڑھائے جاتا ہے ہمارا روز سپیکنگ کا تقریبا روز ہوتا ہے جو موڈیول ہے اس کے چار ڈیفرنٹ موڈیول ہے لسننگ ہے ریڈنگ ہے ریٹنگ ہے اور سپیکنگ ہے آئیڈز میں اور سپیکنگ کا دیلی ہوتا ہے اور پھر ہر روز ایک موڈیول ہوتا ہے ریٹنگ کا ایک ریڈنگ کا پھر اگلے دن سپیکنگ کا اور جو جس چیز میں کوئی پرابلم ہو تو ہم کوششن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز پہ ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کلاس کتنے ٹائم کی ہوتی ہے کلاس ٹو آورز ہماری جو ٹیچر ہیں وہ مطلب یعنی ون آف دی بیسٹ ہیں پنڈی اسلام آباد تو ہمیں جو ہے مطلب ہمارے سکلز ابھی ہم نے کافی بوسٹ کی ہیں تو بہت زیادہ ہماری لرنگ ہوئی ہے تو اچس گوڈ ایکسپیرینس میں سے ایجوکیشن کیا ہے آپ کی میں جو ہے مطلب میں سویل انجینئر ہوں گریجویٹ اور میں جو ہے اومان میں جاپ کر رہا ہوں آج کل میں پاکستان چھوٹیوں پہ آیا ہوا تھا تو میں کسی دوست کے ریفرنس کے تروں یہاں پہ میڈم کے پاس پڑھنے آیا ہوں تو آئیم ویڈی سیٹیسفائی ویڈی ایکسپیرینس کی تیاری کرنے کے لیے میرا فردر پلان ہے کہ میں باہر سٹیڈی کے لیے جاؤں تو باہر سٹیڈی کے لیے ایڈمیشن کے لیے جو بیس ریکوارمنٹ ہے وہ آئیٹس ہے تو اس لیے میں اس سٹیڈی کو سنیکٹ کی ہے دیار میری ریزن بہائنڈ دیس آپ کو ان کو بندہ ایکسپیرینس ہونا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے سٹیڈی کو لے کے جانا ہے وہ سٹیڈن کے منٹیلٹی کو اجاز کرنا ایزلی ہوتا ہے میں کو جب بندہ ایکسپیرینس ہو تو میں ماشاء اللہ کا شکر ہمیں ایکسپیرینس ملی ہے ان کے بعد کافی ایکسپیرینس ہے دوسری پاس یہ ہے کہ وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر رہی ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پہلو نے بتایا تھا ہمیں کہ کیسے آئیٹس ہوتا ہے بیسکلی آئیٹس ہے کیا پھر اس کے رولز کیا ہے اس کے کریٹیڈیا کیا ہے آپ نے کیا کیا چیزیں کریں گے تو آپ آئیٹس کے سکوڑ لے سکتے ہیں اب کیا کیا نہیں کریں گے تو آئیٹس کوڑ آپ نہیں لے سکتے ہیں بیسکر وارمیٹ ہے تو یہی ڈیٹس اٹس عوام کو کیا محصید دیتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کیسے دی جا رہی ہے یہاں پہ تعلیم بہت اچھی دی جا رہی ہے سٹیڈی کے ناظرین آج ہم موجود تھے مری روڈ رمانہ باد کے قریب گولڈن پلازا میں اور ناظرین گولڈن پلازا میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور انسٹیٹیوٹ میں یہ سٹیڈی ویزا کے حوالے سے کورسز کرا رہے ہیں اور جس کے لیے میڈم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کورسز یہاں پہ کس طرح کرائے جاتے ہیں تسلیم وغیرہ کر کے میڈم سے رابطہ کریں اور باقی جو معاملات ہیں میڈم سے خود آکے دسکارس کر سکتے ہیں ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ